اور یہ عمر کون ہے جسے نعمت خداداد کہتے ہیں اسے عمر کہتے ہیں جسے علی کا داماد کہتے ہیں اسے عمر کہتے ہیں جسے نبی کی مراد کہتے ہیں اسے عمر کہتے ہیں جو اللہ کی عطا ہے اسے عمر کہتے ہیں جو نبی کی دعا ہے اسے عمر کہتے ہیں جو رب کی عطا ہے جو علی کی وفا ہے اسے عمر کہتے ہیں اور نام عمر نے بتا دیا این بھی ہے میم بھی ہے را بھی ہے کہ عمر نام کا ہے عمر کی این میں علی ہے میم میں محمد ہے راہ میں رب ہے یہ کون بھرے بھائی شادی کا میں نے مام لگا چار صفات پہ تیرے بڑوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ شادی علی کی تھی بیٹی بیٹی نوی کی تھی قوالی میں تو کہنا بڑا آسان ہے کہ علی کی شادی جو ہوئی نا تو جناب آدم بھی آئے شیس بھی آئے نو بھی آئے ایوب بھی آئے سلمان بھی آئے عیسیٰ بھی آئے موسیٰ بھی آئے آج پہ بندہ کہے کہ بھائی دیکھو یہاں پہ چند بھر یہاں پہ میرا بھائی چوہے سیدن شاہ میں فلاں مولوی صاحب کی شادی ہوئی تو میرے بھائی پنڈی والے بھی تھے کلرکہار والے بھی تھے خوشاب والے بھی تھے ملتان لہور والے بھی تھے تو سارے کہیں گے بھائی پورا پنجاب تھا تو بتاؤ اپنے علاقے والے تھے جی بھائی پڑوسی تھے اگر نہیں تھے تو سارے کہیں گے شادی علی کی تھی بیٹی نبی کی تھی نبی کے دروازے پر علی کے لیے جو فاطمہ کا رشتہ مانگنے آئے ان کا نام کیا ہے شادی علی کی تھی بیٹی نبی کی تھی نبی یہ پاکی بیٹی کی شادی علی کے ساتھ ہوئی تو مکان دینے والا کون تھا شادی علی کی تھی بیٹی نبی کی تھی جناب علی کے مکان کے لیے لپائی پتائی گاریں مٹی والا کام کرنے والا کون تھا شادی علی کی تھی بیٹی نبی کی تھی جنابِ علی نے کرتہ پہنا سلائی بھی آلہ کڑھائی بھی آلہ سلائی کرنے والا کون تھا کڑھائی کرنے والا کون تھا شادی علی کی تھی بیٹی نبی کی تھی دعوتِ بلیمہ جنابِ علی کا ہوا کھانا پکوانے والا کون تھا لکڑیاں کاٹ کے لانے والا کون تھا شادی علی کی تھی بیٹی نبی کی تھی سیدہ فاطمہ کے جہیز کی مدینہ کے بازار میں خریداری کرنے والا کون تھا شادی علی کی تھی بیٹی نبی کی تھی علی کی شادی کے موقع پر خرچہ کرنے والا کون تھا شادی علی کی تھی بیٹی نبی کی تھی جناب علی جس سواری پہ آئے سواری کون کی تھی ڈائیمنٹ سیڈ پہ بیٹھنے والا کون تھا شادی علی کی تھی بیٹی نبی کی تھی علی کی شادی کے گواہ کون تھے شادی علی کی تھی بیٹی نبی کی تھی جناب علی کی برات کے براتی کون تھے شادی علی کی تھی بیٹی نبی کی تھی علی کی علی المرتضی برات لے کے پیغمبر کے دروازے پر آئے تو نبی کی بیٹی کو نبی کے گھر سے علی کے گھر تک چھوڑ کے آنے والا کون تھا جب بات کی جائے شادی کی تو پوری بات کرنی چاہیے نا کہ شادی علی کی تھی بیٹی نبی کی تھی علی جو بنے دلہا تو علی کا سنبھالہ شہبالہ کون تھا اگر میں اپنی کتاب کا حوالہ دوں تو میں جھوٹا تیری کتاب میں نہ دکھاؤں تو تب بھی میں جھوٹا کتاب تری بیان یہ کرتی ہے کہ شادی علی کی بیٹی نبی کی لکڑیا لانے والے کو خطاب کا بیٹا اوبر کہتے ہیں شادی علی کی بیٹی نبی کی جہیز خریدنے والے کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں شادی علی کی بیٹی نبی کی خرچہ کرنے والے کو عثمان غلی کہتے ہیں شادی علی کی بیٹی نبی کی مکان کی لپائی پتائی کرنے والی کو آئیشہ صدی کا کہتے ہیں شادی علی کی بیٹی نبی کی جناب علی جو آئے کالے رنگ کے گھوڑے پہ نام اس کا صحبہ تھا تیز رفتار تھا لگام پکڑ کے چلنے والا کون وہی تو سجنہ سلمان فارسی تھا شادی علی کی بیٹی نبی کی علی کا سبھالہ بنا کون ہے اسے خطاب کا بیٹا عمر کہتے ہیں شادی علی کی بیٹی نبی کی نکاح کے گواہ کون ہے اسے صدیق عمر عثمان کہتے ہیں شادی علی کی بیٹی نبی کی علی نے پوچھا یا رسول اللہ برات جو لے کے آؤں تو براتی کون ہوگے فرمایا یار میرے ہوگے براتی تیرے ہوگے پوچھا آقا نام بتا دیجئے فرمایا خاندان بنو حاشم کے علاوہ چھے انسار ہوں گے چھے مہاجر ہوں گے عرض کی یا رسول اللہ مہاجرین کون ہوگے انسار کون ہوگے براتی علی کے بتاتا نبی ہے اور دنیا میں ایسا بڑا کم ہوتا ہے کہ جن افراد کے بارے میں دلہ کہیں یہ میرے دلہن والے کہیں یہ میرے کیوں نہ قربان جائیں سدیق عمر پہ شادی علی کی بیٹی نبی کی جب براتی بن کے علی کے آئے ایک کو ابو بکر کہتے ہیں دوسرے کو عمر کہتے ہیں تیسرے کو عثمان کہتے ہیں چوتھے کو علی کہتے ہیں پانچھے کو طلح کہتے ہیں چھٹے کو زبیر کہتے ہیں شادی علی کی ہوتی ہے بیٹی نبی کی ہے یہ دو خواتین ہیں ایک کو اسمہ بنت امیس کہتے ہیں ایک کو آئشہ صدیقہ کہتے ہیں آئشہ ابو بکر کی بیٹی ہے اسمہ ابو بکر کی گھر والی ہے اسے فیار کہیں گے دشمنی کہیں گے جی بھئی اب جو کہے مولا حسین کو نہیں مانتا میں کہتا ہسین ابن علی کو تم مانا جائے گا جب مولا حسین کے امہ اببا کو مانا جائے گا امہ اببا کو تم مانا جائے گا جب دونوں کے نکاح کو مانا جائے گا اور نکاح کو حضور تب مانا جائے گا جب نکاح کے گواہوں کو مانا جائے گا اب یہ کتاب اپنی اٹھا لے بتا تو مجھے دے کہ شادی علی کی بیٹی نبی کی نکاح کے گواہ کون تھے علی کے براتی کون تھے جن کو علی اپنے نکاح میں لے کر جائے برکت والی محفل میں برکت والی دلہن ہے برکت والا دلہا تو ماننا پڑے گا جو براتی آئے وہ ابھی تو برکت والے ہیں اگر دلہن جیسی دلہن کوئی نہیں دلہا جیسا دلہا کوئی نہیں تو پھر مان برات جیسی برات کوئی نہیں براتیوں جیسے براتی کوئی نہیں گواہوں جیسے گواہ کوئی نہیں اور یہ کون ہیں انہی کو صدیق عمر عثمانو علی کہتے ہیں ایک حوالہ میں رباہ یاد رکھے گا امام نصوی رحم اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ امام علمیہ مدنی کریم تخت بچھا کے بیٹھے ہوں گے کہاں حوض قوسر پر چار کونیں حوض قوسر کے اللہ کے نبی جو بیٹھے ہوں گے بعض لوگ جو آئیں گے تو مدنی کریم جام بھر بھر کے دیں گے کسی کو اللہ کے نبی خود پلائیں گے کسی کو ابو بکر عمر عثمانو علی پلائیں گے کچھ لوگ ویسے ہوں گے کہ اللہ کے نبی ان کو دیکھ کے صحابہ سے کہیں گے تم رستہ چھوڑ دو پینے مالا جانے پلانے مالا جانے مدنی کریم اپنے جام رکھ دیں گے دونوں ہاتھوں کو بنائیں گے چلو بھریں گے پانی اور اللہ کے نبی امتی کے ہوتوں سے لگائیں گے اور بھی اور بھی اور بھی لوگ کہیں گے آقا یہ کون ہے جس کو اتنا آور پروٹوکول دیا گیا تو مدنی کریم فرمائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا دار جب دنیا کے پیچھے دوڑ رہے تھے تو یہ میرے دین کو اپنے سینے سے لگا کے دین کو بچانے کے لیے دوڑ رہے تھے یہ یاد لکے گا میرے بھائی آج میرے بھائی کوئی دین کو چھوڑ جائے دین والوں کو چھوڑ جائے لیکن مدنی کریم نہ دین کو چھوڑیں گے نہ دین والوں کو چھوڑیں گے یہی پھر امام نصری رحم اللہ لکھتے ہیں کہ امام الانبیہ مدنی کریم کے چاروں یار چاروں کونوں پر ہوں گے کچھ شاٹ کٹ کے مہرین آئیں گے وہ پہلے دوسرے تیسرے کو چھوڑیں گے چوتھے یار کے پاس آگا کہیں گے مولا پانی تو پلا دیجئے مولا پوچھیں گے میرے پاس جو آئے ان کے پاس کیوں نہیں گے یہ آنے والا صاحب کہے گا میری ان سے بنتی نہیں تو جنابِ علی فرمائیں گے جن کی ان سے نہیں بنتی علی کی اس سے نہیں بنتی زمانہ منظر یہ دیکھے گا کہ علی کے منکر کو صدیق عمر عثمان نہیں پلائیں گے اور صدیق عمر عثمان کے منکر کو جنابِ علی نہیں پلائیں گے بعد میں نے بھی کی سیدہ آئیشہ کیا نام بھئی سیدہ سیدہ آئیشہ یہ آئیشہ کون ہے پیغمبر کی گھر والی ہے یہ آئیشہ کون ہے ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے اور یہ یاد لکھے گا میرے بھائی پہلا امام کون سیدنا علی دوسرا امام کون سیدنا حسن تیسرا امام کون سیدنا حسین ابن علی چوتھا امام کون امام زین العابدین جنہیں عابد بیمار امام سجاد کہتے ہیں پانچوہ امام کون حضرت امام محمد باکر چھتا امام کون امام جعفر صدیق میں کہتا ہوں حضور دعوت فکر ایک دیتا ہوں کہ ساتھوہ امام کون حضرت موسیٰ قازم آٹھوہ امام کون حضرت امام علی رضا ساتھوہ امام موسیٰ قازم آٹھوہ امام علی رضا نومہ امام امام تقی چھتا امام امام جعفر صدیق کتابیں اپنی اٹھا لے سب کو دیکھ کے بتا دے کہ چھتا امام جعفر صدیق نومہ امام امام تکی امام تکی کی بیٹی کا نام کا تھا میں اپنی کتاب کا حوالہ نہیں دیتا تیری کتاب والے بیان کرتے ہیں چھتا امام جعفر صادق تو بیٹی کا نام آئیشہ ساتوہ امام تو بیٹی کا نام آئیشہ آٹھوہ امام تو بیٹی کا نام آئیشہ نومہ امام تو نومہ امام کی بیٹی کا نام بھی آئیشہ اور یہ یاد رکھئے گا کہ نام جب بھی رکھے جائے نا محبت کی بنیاد پر رکھے جاتے ہیں دشمنی کی بنیاد پر نہیں رکھے جاتے ہیں فیس بک پر ویڈیو پر یوٹیوب پر آکے ایک صحابہ نے کہا محبت تو دو طرفہ ہوتی ہے اور دیکھے گا اگر پیغمبر کے صحابہ میں تم کسی ایک کا نام علی دکھا دو تو میں اپنا مذہب چھوڑ دوں گا ہم کہتے ہیں حضور مذہب چھوڑنا آسان نہیں ہوتا چھوڑنا بھی نہیں چاہیے جو تیرا عقیدہ خوش رہے لیکن یاد رکھ یوں غلط پیانی نہ کر ایک شخص وہ ہے جسے میرے بھائی دنیا علی کہتی ہے علی کا ابو وہ ہے جس سے ابو العاص کہتی ہے ابو العاص وہ ہے جو خاندانِ بنو عمیہ کا ہے یہ علی وہ ہے جس کی بہن امامہ کا نکاح حضرت علی کے ساتھ ہوا ہے سالہ علی کا ہے خاندان امیرِ معاویہ کا ہے نواسہ نبی کا ہے نام اس کا علی ہے نام اس کا نام اس کا نام اس کا نام اس کا علی ہے اور یہ یاد رکھئے گا کہ امیرِ معاویہ کا بھتیجہ ہے نام اس کا ولید بن اطبا ہے اور یہ ولید کے میرے بھائی اللہ نے دیا دو بیٹے یہ میرے بھائی ولید کے دو بیٹے ہیں اطبا کے پوتے ہیں ابو سفیان کے پڑپوتے ہیں اور امیرِ معاویہ کے رشتے میں یہ پوتے لگتے ہیں ایک قنام عباس ہے ایک قنام علی ہے ایک قنام عباس ایک قنام علی ہے یاد رکھے گا میرے بھائی محبتِ پروان یوں چڑھتی ہیں اب میرے بھائی یاد رکھے گا سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ ہمارے ہاں علمیہ یہ ہے ہم مولا حسین ابن علی کی پیدائش کو بیان تو کرتے ہیں پھر پیدائش سے چھلانگ لگائیں گے سیدہ کربلا کے میدان میں لیکن حسین ابن علی رضی اللہ نے زندگی کے پچاس سال کہاں گزارے کس کے ساتھ گزارے کن کے ساتھ گزارے ان کو بتانے والا میرے بھائی بیان نہیں کرتا یاد رکھئے گا بیٹھا علی کا ہے نواصہ نواصہ رسول اللہ کا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواصے کو اپنے کاندے پر بٹھایا اپنے کاندے پر بٹھایا بھائی اس میں کوئی انکار نہ سین کو نہ شین کو نہ اپنے کو نہ بیغانے کو نہ ہمیں نہ پڑوس والے کو کہ نبی پاک کے کاندے پر نبی کا نواصہ بیٹھا لیکن حضور اتنی سی بات تو بتا دیجئے کہ جب اللہ کے نبی نے نواز سے کوئی کاندے پر بٹھایا تھا کسی چوک میں پبلک پلیس میں مجمع عام میں مسجد میں کہتا نہیں نہیں گھر میں بٹھایا تھا تو اس سے پوچھے حضور پھر ہوا کیا تھا کہ دیکھنے والے نے کہا یا رسول اللہ سواری کتنی عالی ہے تو نبی پاک نے فرمایا سواری کی بات کرتا دیکھ سوار کتنا عالی ہے اس سے پوچھے حضور یہ گھر بھی نبی کا دربی نبی کا آنگن نبی کا سہن نبی کا کاندہ نبی کا نواسہ نبی کا پیار نبی کا بول نبی کا اور میرے بھائی زبان نبی کی شان علی کے لال کی خدا کے لئے اتنا بتا دے جب نبی پاک نے گھر میں اپنے نواسے کو کاندے پر بٹھایا تھا تو نبی کے گھر میں نبی کے کاندے پر نبی کے نواسے کو دیکھنے والا کون تھا تجھے بتانے والا کون تھا مجھے بتانے والا کون تھا یہ راوی کون تھا راوی تھا اسے کو بھئی دیکھو جھوٹ بولنے والے کو دریاء راوی بہت جلدی قبول کر لیتا ہے راوی کا نام بتاتے کیوں نہیں کون تھا نبی کے گھر میں اور یہ بندہ جب نبی کے گھر سے نکلا خدا کے گھر میں آیا اس سے کسی نے پوچھا نہیں تھا اس نے خود کہا یارو بڑا عجیم منظر دیکھا نبی پاک کے کاندے پر نبی کا نواسہ بیٹھا تھا تو میں نے کہا یا رسول اللہ سواری نبی نے کہا سوار میں نے کہا نبی نبی نے کہا ابن علی میں نے کہا نانا نبی نے کہا نواسہ کہ میں نے یوں کہا نبی نے یوں فرمایا یہ آنے والا راوی جو مسجد میں آیا گھر سے نکل کے اس سے پوچھا کسی نے نہیں تھا اس نے ساری بات بتائی نانا کی شان بھی بتائی نواسہ کی شان بھی بتائی ڈنڈی نہیں ماری پوری بات کی یہ راوی کون ہے اسی کو خطاب کا بیٹا فاروق آزم کہتے ہیں اسی کو خطاب کا بیٹا فاروق آزم کہتے ہیں لیکن ہمارے کچھ باز بچارے دوست کہتے تھے کوئی عمر کی شان جتنی بھی ہو لیکن عمر کی اوقات تو یہ ہے کہ مدینہ کی گلی میں کھڑے ہو کے ہمارے امام علی کے بیٹے سجدنا حسین ابن علی نے کہا تھا تو بھی میرا غلام تیرا بیٹا میرا غلام تیرا ابن عبر سے کہا تھا اے عبداللہ ابن عمر تو بھی میرا غلام تیرا بابا بھی میرا غلام ہے کہ تمہارے خلیفہوں کی تو اوقات یہ ہے کہ علی کے لال ان کو اپنا غلام کہتے ہیں لگتی ہے تجھے گالی لگتی ہوگی ہمیں عزاز لگتا ہے یہی تو وجہ ہے کہ عمر فاروق آزم نے کہا اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہا معاملہ کیا ہے کہ آج علی کے بیٹے نے برسر بازار مجھے گالی دی ہے فرمایا گالی نہیں ہے یہ تو عزاز ہے دوڑ کے جا ابن عمر کے کہا کہ دوڑ کے جا علی کے لال سے کہے یہ جملہ مجھے کاغذ پر لکھ کر دے کہ بابا کرنا کیا ہے کہ مرتے دم امام الانبیہ مدنی کریم پر دکھاؤں گا کہ یا رسول اللہ تیری زندگی میں عمر تیرا غلام تھا تیرے جانے کے بعد تیری آل کا غلام تھا اب یہ بات یاد رکھئے گا یہ واقعہ لکھا کس نے ہے یہ واقعہ لکھنے والا کون ہے اسے دنیا شمس العلماء علامہ نجم الحسن قرار بھی کہتی ہے کہ جنہوں نے اپنی کتاب بہتر ستارے بھی لکھی چودہ ستارے کتاب بھی لکھی چودہ ستارے کتاب میں بغیر کسی دلیل بغیر کسی حوالے کے انہوں نے واقعہ لکھا میں کہتا ہوں بھئی سچ ہے یا جھوٹ ہے مجھے اس سے انکار نہیں ہے لیکن حضور نے بات یاد رکھیے گا کہ دو گھروں کے بچے چوک میں تب کھیلتے ہیں کہ جب دونوں گھروں کے بڑوں میں آپس میں پیار ہوتا ہے اگر بڑوں میں دشمنی ہو تو بچے کبھی آپس میں کھیلتے کھیلتے نہیں ہیں اس سے مجھے ہوا کیا تھا کہتا عمر کے بیٹے کو حسین ابن علی نے کہا کہ تو بھی میرا غلام تیرا باپ بھی میرا غلام میں کہتا حضور تُو نے عمر کے مزاج کو سمجھا ہی نہیں ہے یہ عمر تو ایسا دیوانہ نبی کا میرے بھائی دیوانہ ہے کہ مدینہ کی گلی میں آنے والے کالے رنگے کی غلام کو دیکھا تو عمر کھڑے ہو گئے کہا سیدی بلال سیدی بلال سیدی بلال کسی نے کہ عمر یہ بلال ہے باپ قنام ربا ہے دادا قنام جانتا کو نہیں ہم شگر رہنے والا ہے تو فاروقِ آزم کہتے ہیں میرا تو عقیدہ یہی ہے کہ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے جو نبی پاک کے قطبوں میں آنے والے حبشہ کے کالے غلام کو اپنا سردار کہے وہ کالی کملی والے کے کانتوں پہ آنے والے حسین کو اپنا آقا کیوں نہیں کہے گا جو نبی پاک کے قطبوں میں آنے والے غلام کو اپنا سردار کہے وہ نبی کے کانتوں پر کھلنے والے کو اپنا سردار کیوں نہیں کہے گا اور یہ تو خدا کی قسم محبتیں وہ ہیں سیدنا حسین ابن علی اور فاروق آزم کے بارے میں زبع عظیم کتاب ہے لیکن ہے مالک و دنیا سید اولاد حیدر فوق بلگرامی کہتی ہے اور اپنی کتاب میں یہ لکھا سیدنا حسین ابن علی سے فاروق آزم نے کہا بھائی زمانہ ملاقات کرنے آتا ہے کبھی تو بھی تو ملنے کے لیے حسین ابن علی ملاقات کرنے کے دروازے پر لبی لائن تھی کہ باہر کے علاقوں سے گورنر آئے تھے اور مزاقرہ سرکاری طور پر جاری تھے سیدنا حسین ابن علی نے فاروق آزم کے بیٹے کو دروازے پر دیکھا تو واپس آگے بعد میں ملاقات ہوئی تو فاروق آزم نے کہا میرے بھائی حسین ملاقات کا بادہ کیا ملنے کیوں نے آئے کہ حضور میں تو آیا تھا آپ کا بیٹا دروازے پر تھا کہ اسے پرمیشن کوئی نہ تھی مجھے کون جانے دیتا سیدنا حسین ابن علی کے یہ جملہ سن کے فاروق آزم نے اپنے سر سے دستار اتاری سر میں اپنے بال پکڑے ہاتھ میں اور کہا حسین ایسا ظلم نہ کر کہ تو اپنا مقابلہ میرے بیٹے کے ساتھ کرتا ہے کہ خدا کی قسم اللہ کی دھرتی پر خطاب کے بیٹے کی آج جو عزت ہے وہ خدا کے دین کے صدقے ہے یا محمد کے گھر آنے کے صدقے سے جب اعتراض میرے بھائی تیرا اپنی جگہ پر ہے اعتراف کرنے والا جب اعتراف کر لے مسئلہ کے بریلوی کے نام در عالم دین ہیں جس سے دنیا مولا غلام رسول سعیدی کہتی ہے اپنے کتاب مرات المناجی میں لکھتے ہیں سجدنا حسن مطبا دمجھگ میں آئے امیر معاویہ سے ملاقات کرنے کے لیے تو امیر معاویہ تخت سے اترے حسن مطبا کو تخت پر بٹھایا خود سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوگے کسی نے کہا حضور یہ کیا انداز ہے وہ بیٹا ہے بھتی جا ہے آپ سامنے ہاتھ باندھ کے کیوں کھڑے ہوئے فرمایا سنو جب حسن کو دیکھو تو اللہ کے نبی دکھائی دیتے ہیں